بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلمان حیدر دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے علی خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا پچھلے دوروں ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ شیئر افضل مروض صاحب سے متعلق کیسا نہیں ہو سکتا کہ اتنی بڑی بات ہو گئی ہو ایتنی چھوڑ چھوڑی بات تو میں کسی کو پارٹی کی بیانی رکھنیت کیسے کینسل کی جا سکتی ہے اسے پہلے اس نے شوکس بھی دیا ہو اور اس کا جواب بھی دیا ہو کہ اپنی وہ لولو سیکری کے سے بند نہیں کر باتے کیسے کسی بندے کو اس طرح نکالا جا سکتا ہے اور جس نے عمران خان صاحب کی جیل کے بعد اچھا خاصا کام کیا ہو فیڈل کے اندر بڑے بڑے حجوم کیوں بڑے بڑے لوگوں کا عرش کیا ہو پبلک گیترنگ کیوں جب پورے ملک کے اندر تمام پابلیاں تھی لیکن وہ یہ کر رہا تھا لیکن اصل باتیں آپ کھل کر سامنے آ رہی ہیں کہ شیر افضل مروض صاحب نے کیا کیا تھا اور بہت ہی خطرناک باتیں میں آپ کے سامنے گھول کے رکھ دیتا ہوں اور یہ باتیں دیکھ کے آ رہے ہیں علی امین گھنڈا پور صاحب جس سے متعلق شیر افضل مروض صاحب کہتے ہیں کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں ہمیشہ انہوں نے کہا علی امین گھنڈا پور صاحب بتاتے ہیں کہ شیر افضل مروض صاحب نے بہت ہیوی پی ٹی کو ڈیمیج دیا عمران خان صاحب کو بہت ہیوی نقصان پہچا ہے اور وہ دراصل عمران خان صاحب کی رہی میں سب سے بڑی جو رکاورٹ بنے ہیں وہ شیر افضل مروض صاحب بنے ہیں اور بہت بڑی انہوں نے غلطیں کی یا ان سے کروائی گئی یا کہا گیا یہ ایک الادہ ٹوپک ابھی آکے چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں انہوں نے جو سعودی عرب سے متعلق بات کی تھے شیر افضل مروض صاحب نے کہ سعودی عرب رجیم چینج آپریشن میں شامل تا جنرل بائبہ صاحب کے ساتھ عمران خان صاحب کی حکومت کو ختم کرنے ہیں سعودی عرب بھی شامل وہ جو سٹیٹمنٹ تھی وہ سب سے بڑی وجہ بنی اور میں نے آپ کو سوٹ بھی کہا تھا اور ہم سب کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب کو بھی ان کی یہ سٹیٹمنٹ بہت زیادہ ناغوار گزر کی جس کے بعد انہوں نے کہا کہ جس ملک کو عمران خان پاکستان میرے کہنے پر میرے رجیم چینج سے پہلے پہلے ایک ڈیڑھ دو مہینہ پہلے ڈیڑھ عرب ڈالر دیا ہو پاکستان کے خزانے میں رکھنے کے لیے اور اتنا ہی ڈیڑھ عرب ڈالر کا ادھار تیل دیا ہو وہ کیسے یہ کام کرے گا محمد بن سلمان میرے بڑے زبدست دارینہ دوست ہیں یہ ساری باتیں آپ کو بڑے اچھے سے یاد ہیں تو عمران خان صاحب کو بڑا ناغوار گزراتا تھا علی امین گنڈابون صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب ڈائی مہینے پہلے اڑھائی مہینے پہلے ریاہ ہو کر بنی گالہ پہنچ چکے ہوتے ہیں آج سے اڑھائی مہینے پہلے ریاہ ہو کر بنی گالہ پہنچ چکے ہوتے ہیں لیکن آخری وقت پر شیر عفضل مروت نے سعودی عرب کی خلاف جو بیان دیا ہے نا اس نے ساری محنت پر پانی پھیر دیا ساری محنت پر پانی پھیر دیا جو شیر عفضل مروت صاحب نے سعودی عرب کی خلاف بیان دیا کہ سعودی عرب جو رجیم چینج آپریشن میں ملوث تھا اور یہ بڑی معنی خیئے سٹیٹمنٹ ہے اس کا اگر میں مطلب دو جماع دو سادے الفاظ میں لوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا سعودی عرب عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے کردار ادا کر رہا تھا کیا اس وقت سعودی عرب عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے کردار ادا کر رہا تھا جس وقت شیر عفضل مروت صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب کی جو حکومت ختم کرنے میں رجیم چینج آپریشن میں سعودی عرب شریک ہے جس کا اتنا نقصان ہوا کہ سعودی عرب پیچھے آڑ گیا علی من گنڈا پور صاحب کے مطلب کہ ڈائی مینے پہلے عمران خان صاحب بنی گالا پہنچ چکے تو سوال یہ ہے کہ چیزیں اگر اس حد تک جا رہی تھی اور اگر سعودی عرب ہی انوالد تھا تو اصل سوال یہ ہے کہ پھر شیر عفضل مروت صاحب نے اس سٹیٹ وڑی کیوں دی تھی کس کے کہنے پہ دی تھی کس نے کہا تھا کہ یہ موقع ہے تم یہ بات کر دو تاکہ سعودی عرب پیچھے چلا جائے اگر اس سوال کا جواب مر جا ہے نا صاحب تو میں اور آپ تمام اس کھرے تک پہنچ جائے جس کی بنا پر شیر عفضل مروت صاحب کی بنیادی رکنیت کینسل ہوئی ہے اور یہ وہ سٹیٹ پر تھی جس کی بنا پر یہ علی امین گنڈا پور ساتھ رہے کہ ایڑھائی مہینے پہلے ہی عمران خلصہ پر آؤ کے آ جاتے تو جب سعودی عرب کوشش کر رہا اس موقع پر سعودی عرب کو یہ کہا جا کہ رجیم چینج آپریشن میں تم بھی شامل تو پھر بتائیں کون کرے گا مجھے اس سٹیٹمنٹ کا مطلب یہ لگتا ہے باقیہ مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ آپ کو کہا لگتا ہے ہاں عدد جماعت اسلامی نے جیسی اعلان کر دیا جی دھرنے کا کہ ہم اسلام والد کی طرح مارچ کرنے جا رہے ہیں کل کیونکہ چیزیں بیسی بدترین ہو رہی ہیں میں نے ان کو بولا ہے بغیر وہ کہتے ہیں ایسا بچے کی پوزیشن بن گئی ہے جس کی چڑی میں لاسٹک نہیں ہے اور کہا ہے کہ میں رتھن باغوں گورمنٹ کی اس وقت یہ پوزیشن بن گئی ہے پھر حکومت کو بھی اساس ہوا ہے کہ جی بھئی جماعت اسلامی بڑی سیریس ہوگی ہم تو سمجھے ایک دو بار ملاقات کر کے ہم نے ان کو در اٹھنڈا کرتی ہے نہیں رات گئے حکومتی مذاکرہ کی ٹیم پہنچی ہے جی اور بھاگی بھاگی پہنچی ہے تاکہ دوبارہ انٹیکٹ کرنے کے لیے دوبارہ سے ان کو انگیج کرنے کے لیے کیونکہ اب مارچ کی دھنکی دیئے کہ دعول پنڈی سے اسلامباد اب جماعت اسلامی مارچ کرنے جاری ہے وزیر داخلہ محسن نقبی پہنچے جی عطا طارق صاحب وزیر اطلاعات پہنچے ہیں جی ویف طارق فضل جودری صاحب پہنچے ہیں امیر مقام صاحب پہنچے جی اور کمیشنر صاحب کی مجھوگی میں کمیشنر آپ کے ملاقات ہوئی علامیہ کو جاری رہی ہے جب تک صبح تک بھی یہ دیکھ رہا تھا ٹھیک ہے جی ادھر جماعت اسلامی نے لاہور بار کے جو صدر ہے نا مدسر بٹ ان کی وقالت میں سپریم کورٹ میں نا آئی پی پیس کے خلاف یعنی آئی پیس کے کونٹرٹ کے خلاف جو ہے نا درخواست وہ دائر کر دی ہے یعنی پہلے اپٹیما کے گوھر جاہ صاحب نے درخواست دے دی بھی ہے آئی پی پیس کے حوالے سے اور اب لگ رہا ہے کہ آئندہ چند دنوں میں سپریم کورٹ میں یہ کیس لگنے جا رہا ہے یہ دوسرا بڑا ایشو سپریم کورٹ کے ہوگا ٹھیک ہے جی سپریم کورٹ کا اس کو ایڈرس کرنا ہوگی جماعت اسلامی بھی ہے اور گوھر جاہ صاحب دونوں سپریم کورٹ پہنچ گئے ہیں اچھا یہاں یہ چیز ہوگئے ادھر مقصود رسوطہ پر قانون ساتھ یہ ہوگئی قوم اسمبلی کے بعد سینٹ نے بھی پاس کر دیا تو اس کا سب زیادہ فائدہ کس کو ہوا ہے یہ تو حکومت کو بھی بتا کے سپریم کورٹ آگیا کے کھڑی ہوگی اس کا سب زیادہ فائدہ لی ہے الیکشن کمیشن اور الیکشن کمیشن نے اپنی قانونی گراؤنڈ بنا دی ہے اس کے اوپر اور کیونکہ فائدہ جو اس نے لینے تھا کیونکہ اس کے پاس ویسے اتنے اختیارات نہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کیوں کو مدولی کر سکے انہیں تاکت نہیں ہے نا انہیں کہہ جب اور اس موقع پر جب سپریم کورٹ یہ بھی کہا چکی ہے کہ ہمارے پیرہ جنرل بی کے فیصلے کی تشریح الیکشن کمیشن نے غلط کیا تو ایسے نہیں کہا سکے اس قانون ساتھی کے بعد الیکشن کمیشن کو بھی پورا حاصل کرنے کا موقع بھی لگی جو خبر میں آپ کو دے رہا اس کا مطابق الیکشن کمیشن نے قانون یا نیا قانون بننے کے بعد فوری طور پر نئی پوزیشن لے لیے اور الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر نظر سانی کا فیصلہ کرنے کی حقیم کیا کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے نا کہ پندرہ دن کے اندر اندر ازاد عراقین اپنی پارٹی کی شموزر کا نکمیشن دے تو انہیں کہا ہے اس پر اپیل کا فیصلہ کر لیا ہے یعنی الیکشن کمیشن اس پر اپنی میں یہ ہے کہ ایک آئینی دارہ ہے اپنے اختیارات کا سپریم کورٹ پر دفاع کرے گا ازاد عراقین کے حوالے سے آئین میں ہی لکھا ہے کہ تین دن کے اندر اندر ان کو پتیش شموزیہ ثابت کرنی ہے مگر سپریم کورٹ نے پندرہ دن کا وقت دیا جس پر ہمیں اعتراض ہے تھوڑا سمجھنے میں لگنا ہے وقت کیونکہ آئین میں تین دن ہے تو یہ پندرہ دن میں کیا کرے تو سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن مقالپت کرے گا کہ ہمیں سمجھ نہیں آئی اس کے ذرہ مزید تشریح کرے گیوں تھوڑا سا وہ ٹائم گین کرے گا اس دن میں دیکھیں حکومت کی ان چیزوں کو کس طریقے سے پلیس کرتے ہیں الیکشن کمیشن کو بھی اس موقع پرنا تھوڑی ذرہ ہوش آگئی ہے کہ مجھے اب جانا کیسے اور تجھے معاملات کو کیسے کرنا ہے اس جو پریکٹس جو قومی اسمبلی سے ہوئی ہے جو سینٹ سے ہوئی ہے اس کا فائدہ الیکشن کمیشن اٹھانے کا فیصلہ کر لی ہے وہ تو روح فرسن صاحب کی روح کار جاری ہوئی کافی دیر بعد بیرحال بلاخر وہ رہا ہو گئے اور کسی اور مقدمے میں مجھے تو یقین تھا کہ وہ گرفتار ہو جائیں لیکن کسی اور مقدمے میں گرفتار نہیں ہوئے رات میں ان کو وہاں سے رہا کر دیا گیا ہے روح فرسن صاحب کو اب وہ اپنی ذمہ داریاں سمالیں گے لیکن اب یہ دیکھنے کہ روح فرسن صاحب کے بکلا کس طرح کیا تھے تو ان کا تعلق راو سے جوڑا گیا انڈیا سے جوڑا گیا اور پتہ نہیں کن کن چیزوں سے جوڑا گیا تو دیفنیٹلی دیشتل دہشتگرد میں ان کو کہہ دیا گیا ہے تو کس طریقے صرف تھے لیکن ہاں ادھر لاہور ہائی کورڈ نے بڑا پسپل سٹانس لیا آلیا حمزہ صاحبہ سے متعلق کیونکہ بلوچستان میں نئے کیس پر ان کے گرفتاری ڈالی گیا رہی تھی اور ان کا راہ داری ریمان تھا مگر لاہور ہائی کورڈ کے جسٹس علی باکر نچفی صاحب نے پی ٹی کی رہنمہ آلیا حمزہ ان کو منع کر دے کہ دیسٹرک جیر گجرہ والا صاحب کو کسی اور جگہ پر منتقل نہیں کیا جائے گا ان کی منتقلی کے حوالے سے انہوں نے تحکم سامی روک دیا انہوں نے کہا کسی اور مقدم میں نہ ان کو گرفتار کیا جائے گا اور نہ ہی ان کا راہ داری مان دیا جائے گا تو آلی حمزہ صاحب کو گجرہ والا میں روپ لیا گیا جسٹس علی باکر نچفی صاحب نے کہا تہا حکم ثانی یہ معاملہ ایسے جائے گا یہ اپڈیٹس ہی ساتھ فیل بیک سے مطلعی ضرور آگا کریں اپنے بہت زیادہ خیال رکھے اللہم صلی اللہ علیہ محمد الوآل محمد